موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام لذت و دسد اور لذت و دسد میں جناب روزانہ کی طرح آج بھی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آج کی جو ملاقات ہیں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کل کے ملاقات کا حصہ ہے کیونکہ کل ہم نے سٹارٹ کی تھی آپ کے ساتھ نہاری بنانا اور کچھ نیوز آگئی تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر پائے تھے آج ہم نہاری کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پینشن والی کوئی بات نہیں اگر آپ نے کل نہیں دیکھا تو میں آج پورا پروسیجر دوبارہ سے بتا بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں جو ہماری کولر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی دودھ دولاری اور لبے شیری میں کیا فرق ہے تو آج ہم پہلے بنائیں گے لبے شیری اور اس کو کنورٹ کریں گے دودھ دولاری میں تو یہ دونوں ریسپیز آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے آج سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ کل یا بلکہ ایک کام کر لیتے ہیں پہلے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر نہاری کے انگریڈینٹس اور کہ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے تھا اور یہ ہاف پروسیجر میں نے کر لیا تھا یہ ہاف پروسیجر میں نے کیا کیا تھا کس طرح سے کیا تھا یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور آگے کا پروسیجر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ لیے ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے تو آپ کو بلکہ سمجھ آ جائے گی کہ نہاری کو ہم نے ہاف دن کالی جو ہم نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے آپ سے بات کریں گے 021-3486-0894 پر اور اس کے ساتھ ساتھ نہاری اور دودھ دولاری لبیشینی یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد آگے ہیں اور نہاری کے لیے ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بتا دیتا ہوں اچھا نہاری کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے تو بانگ کا گوشت ٹھیک ہے بانگ ہم نے لے لی تھی اور اس کو خوب اچھے سے بوائل کر لیں ٹھیک ہے جب خوب اچھے سے یہ بوائل ہو گئی اتنی بوائل کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ بالکل ٹوٹنا لگ جائے ٹھیک ہے اس میں ریشہ ہوتا ہے کیونکہ تو ہم نے اس کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس کی یخنی ہم نے الگ کر لی اور ہم نے لے لیا ایک عدد پیاس نورمل سائز کا پیاس دیجئے اس کو فائن چوب کیجئے اور تقریبا ہم نے لے لیا اس میں چوتھائی کپ سے ہاف کپ کے قریب اوائل اس میں پیاس کو ہم نے کیا ساتے فرائے کیا لائک تھوڑا سا گولڈن ہونا شروع ہوا لہسانزر کا پیسٹ ڈال دیا لہسانزر کے پیسٹ کے بعد اس کو تھوڑا سا ساتے کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا نمک پسی ہوئی لال مرچ حلدی پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر نمک پسی ہوئی لال مرچ حلدی پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال کے ہم نے مسالہ بھونہ ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے اور پھر ہم نے یہ بانگ اس میں ڈال دی بانگ ڈال کے اس کو خوب اچھے سے ہم نے اس میں بھونہ بھونتے گئے اور ہلکا ہلکا پانی ڈالتے گئے اب یہ بانگ بھون چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ بھی ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہماری پاس یخنی بچی تھی ہم نے جو بچا کے رکھتی وہ سارے کی ساری یخنی ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس سارے کی ساری یخنی جو ہے وہ ہم نے اس نہاری میں ایٹ کر دینی ہے یخنی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس میں شامل کریں گے جناب تمام ثابت چیزیں سبوں چیزوں میں میں نے آپ کو لکھوائی ہے آٹھ عدد ہمیں چاہیے یہ موٹی والی جو علاچی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح سے کیا کر لیں گے تھوڑا سا اس کو بیچ کر لیں تاکہ یہ تھوڑی سی کھل جائے ٹھیک ہے یہ ہم نے لینی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ کسی بھی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اور اس کو ہم نے نیہاری میں ڈال لیں گے یہ ہم نے لینی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں سانف اچھا اگر آپ کے پاس سونڈ ہے تو سونڈ جو ہے اگر تو آپ کے پاس ثابت ہے تو پھر آپ کیا کیجئے گا اس کو تھوڑا سا کوٹ لیجئے گا کوٹ کے پھر آپ نے وہ سونڈ شامل کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ جب آپ اس کو کوٹیں گے تو وہ بلکل پاورڈر گھر میں اور نورملی نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو ململ کے کپڑے میں ڈالے گا اگر آپ کے پاس ادرک پاورڈر ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ادرک پاورڈر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ایک دم سے اس کو پوٹلی میں ڈالنے کی ایسا جب ضرورت نہیں ہے پھر آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب یہ پوٹلی جو ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اپنے اس مکسچر میں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس کیونکہ ادرک پاورڈر ہے یہ میں ڈال دوں گا اس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے نہاری میں ڈال دیا ادرک پاورڈر اور اس کے ساتھ پوٹلی میں ہم نے بان دیا آپ کے لیے جو نہاری میں سونف اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ڈال دی بڑی والی الائچی اب اس سے جو ہے اس کا نہاری کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی بیسٹ آئے گا اچھا ساتھ ہی ہم نے اب کیا کرنا ہے بس اس کو ہم نے پکنے چھوڑ دینا ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ میں کور کر دیتا ہوں ساتھ اس کا ایک اور کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ ہمیں چاہیے آئیل ٹھیک ہے ابھی آپ نے نہاری کا کلر دیکھا کہ اتنا زیادہ لال نہیں ہے جیسے بزار کی نہاری لال ہوتی ہے اوپر تری ہوتی ہے اب وہ تری کس طرح سے بنے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم جاوید ہلو ہلو اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں نے بلکل 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 آپ وہ تین دفع کر دیں اس کو نہیں نہیں نورمل بس سرزوں کا تیل ہونا چاہیے اچھے والا سرزوں کا تیل آپ بس کچھا ڈال دیں اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بہت پکاری بناتی ہے اس میں پکایا تھا نہیں نہیں دیکھیں وہ الگ چیز ہے تہاری ہو گئی اچار ہو گیا اچار میں کچھا بھی ڈلتا ہے پکا کی بھی ڈالا جاتا ہے لیکن بیہاری کباب میں پکانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا تو ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے دیکھا میں نے لے لیا آئی چلی آئیل کے لیے ہم نے آئیل لے لیا آئیل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے جب آئیل تھوڑا کنکنہ ہو جائے گا ہلکا نیم گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں میں شامل کر دوں گا پسی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے تقریبا جیسے کہ ایک کپ اگر آپ آئیل لے رہے ہیں تو ایک کپ آئیل میں تقریبا دو سے تین کھانے کی چمچ پسی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے یاد رکھے گا کہ آئیل زیادہ گرم نہیں ہو اگر آپ کا آئیل زیادہ گرم ہو گیا تو لال مرچ جیسے ہی آپ ڈالیں گے وہ جل جائیں گی کالی ہو جائیں گی تو یہ یاد رکھے گا آئیل جو ہے ہلکا ہیٹ اپ ہو جائے اور اس کو آپ نے جو ہے پھر فلیم کو آف کر دینا ہے یہ اس وقت آئیل ہمارے پر دن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس میں لال مرچ ڈال دوں گا اور لال مرچ ڈال کے جسٹس کو میں تھوڑا سا ایسے مکس کر دوں گا اور اس کو آپ چھوڑ دیں گے یہ ہمارے پاس چلی آئیل تیار ہو جائے گا اب جتنی اچھی آپ ہی لال مرچوں کا کلر ہوگا اتنا اچھا چلی آئیل آپ کا تیار ہوگا یہ ہمارے پاس چلی آئیل تیار ہو گیا اور نہاری ہمارے پاس ہلکی آنچ پر پک رہی ہے اب ہم آ جائیں گے اپنی سیکنڈ ریسپی کی جانب جو کہ ہے پہلے ہم بنائیں گے لوے شیری پھر اس کو کنورٹ کریں گے دودھ دولاری میں شہناز ہیں اسلام علیکم والیکم السلام اللہ کا شکر ہے کل میں نہاری بنا رہی تھی لیکن میں نے واپس ساری چیزیں رکھ دی تھی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور ابھی میں کچن میں ہوں میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں مجھے بس یہ پوچھنا تھا جو آپ نے جو گوش آپ نے جو بوائل کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے کچھ ڈالا ہے سادھا ہے بلکل سادھا آپ سے بوائل کر لیا ہے اچھا بس مجھے یہ پوچھنا تھا اور دوسری چیزیں پوچھنی تھی کہ جو آپ کا وہ ہے میں آپ کا کنٹیلی ہوں تھا پروگرام لکھتی ہوں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جو وہ بنایا ہے انڈر بیف اور جو وائٹ ہانڈی بنایتی وہ آپ کے پیچ پہ نہیں ملی مجھے ہاں نہیں ابھی نہیں ڈلی ہے وہ آج میں کہوں گا تو ڈل جائے گی انشاءال چلیں ڈال دی جگہ چل دی اور باقی تو بس میں دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں چلیے بنایئے دیکھئے بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور اس سٹیج پہ آپ نے نمک وغیرہ چیک کر لینا ہے نمک کم ہے اور نمک ہمیں اور ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب ادرک کا اور سونف کا فلیور آنا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی اور ذرا اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا مجھے گرم مسالہ بھی محسوس ہو رہا ہے درہ کم ہے تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے اس میں آٹھ کر دیا ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں آٹھ کر دی ہیں بس اب اس کو پکنے دیں گے آچھا کیونکہ ہمارے پاس جو سیکنڈ ریسپی ہے لبے شیری اس کا ریسپی کارڈ نہیں ہے بہت سمپل چیزیں ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیجئے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں ٹھیک ہے آچھا اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے تقریباً ایک لیٹر کے قریب آپ لے لیں گے دودھ یہاں میرے پاس ایک لیٹر دودھ ہے اب اس ایک لیٹر دودھ میں میں شامل کرنے جا رہا ہوں چینی چینی آپ نے شامل کرنی ہے تقریباً 3-4 cup ٹھیک ہے 3-4 cup چینی شامل کر دیجئے اگر آپ کو زیادہ تھوڑا مٹھاس پسند ہے تو پھر آپ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی ہم نے ڈال دی ہے چینی ڈالنے کے بعد اس میں شامل کریں گے colorful سوائیاں ٹھیک ہے colorful سوائیاں ہم شامل کر رہے ہیں اور یہ colorful سوائیاں یہ تقریباً آپ ڈال دیں گے 1-4 cup یہ ہم نے ڈال دی 1-4 cup colorful سوائیاں ٹھیک ہے اس کو پکنے دیں گے چینی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کا آگے فردر کام کریں گے ہم آرے ساتھ کالر ہیں آسیہ اسلام علیکم جی آسیہ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ آسیہ آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے ماشی اللہ بہت شکریہ اور ایسی کیز بہت آپ کی آسان اور اچھی ہوتی ہیں جی بہت شکریہ بس یہ ہے آسیہ کہ آپ مجھے رسمالائی سکھائیے رسمالائی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہاں میں بناتی ہوں تھوڑی سی کبھی کبھی وہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ وہ مجھے بتائیے آچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ دودھ آپ درائی ملک کونسا والا لے رہی ہیں میں اس کا لے رہی تھی یہ جو 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 آپ وہ تو نہیں لے رہی ہیں جو ڈائریکٹ چائے میں ڈال لیتے ہیں نہیں نہیں سبھائی وہی لیتے ہیں جس کا بناتے ہیں عام طور سے بس ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی آپ دو تین طہاں کے آرہے ہیں ایک فل کریم جو فل کریم ہے وہ لینا آپ جی میں فل کریم ہی لیتی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی میں انشاءاللہ دوبارہ اور آپ کو بتا دوں گا اور آسر دھائی وہ مجھے اچھا سا کوئی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ فرائے کر کے بناتے ہیں نہیں ایسی راکیوں سپھائی چلی میں بتا دوں آپ بہت شکریہ تینک یو سو مچ اچھا جی اب ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں تھوڑی سی تیاری کر لیتے ہیں نہاری کی گارنشنگ کی اور بیچارہ ہرہ دھلیا یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اس کے بعد ہری میرچ اور ادھرک کٹ دوبارہ سے لکھ لیجئے اگر نہیں لکھا ہے تو ایک لیٹر دودھ ایک لیٹر دودھ میں 3-4 cup کے قریب آپ چینی لے لیں ایک cup تک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ میتھا پسند ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دی colorful سوائیاں چوتھائی cup اور اس کو یہاں پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ اچھے سے سوائیاں گل جائیں گی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریبا 3-4 کھانے کے چمچ وانیلا کسٹر ٹھیک ہے وانیلا کسٹر ڈال دیں گے اس کو ڈن کریں گے اور ایک لبے شیری ہے وہ بنتی ہے روز وارٹر کے ساتھ وہ بھی میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو سکھائی ہوئی ہے اس میں کسٹر نہیں ڈال سرف چینی ڈال کے ہم کیا کرتے ہیں چینی ڈال کے اور کون فلور کے ساتھ گاڑا کر لیتے ہیں اور پھر ارکے گلاب ڈال دالتے ہیں نہاری ہمارے پاس تیار ہو رہی ہے بہترین سی اچھ ہمارے پاس کولر ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں جی پھر دوست کیا کہنا چاہیں گی آسم بھئی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے نہاری کو بوائل کیا ہے نا جی کو بوائل کر کے ڈال جی بوائل کر کے کچھ نہیں ہوگا اور اس میں آپ آٹا ڈالیں یا میدہ ڈالیں آٹا ڈالے گا میدہ نہیں ڈالتا ابھی کوئی صبح رام آرہ تھا مورننگ شو میں تو اس میں لوگ بیسن ڈال لے تھے بس وہ آپ ڈیفرنٹ کرنے کے چکر میں آپ ڈالیں کچھ بھی لیکن ٹریشنل جو ریسویز ہیں وہ اس میں آٹا ڈالتا ہے اور میں پریفر کروں آٹا ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے اس میں کوئی فلیور نہیں دینا نہاری کو سیف گاڑا کرنا ہے اور وہ آپ کا ہوگا آٹے سے میدہ ڈالیں گی تو نہاری کا کلرر بلکل پھیکا پڑ جائے ٹھیک ہے اچھا سکتے ہیں یا کھالی یہ پیچھ پوڑ تلہار میرش اس کو پہلے آپ پھر پوڑر بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تلہار میرش کو لے اس کا پہلے آپ پوڑر بنائیے پھر پوڑر ڈالیے گا تو اچھا مجھے بتائیں آپ کئی ریسٹورن بھی ہے جی جی ہاں پر ہمیں ایڈکیشن بتائیں اچھا یہ آپ نے گلشن میں رب میٹیکل دیکھا ہے بس اسی کے برابر میں مجھے میں پرگرام کی بات ہوتا ہوں بہت شکریہ تینک اللہ پیز اور جناب یہ پہلی تفہر سنا ہے کہ بیسن ڈال دیا کسی نے بہرحال میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہماری اپنی ٹریڈیشنل ریسپیز اس کو پلیز چینج نہ کریں پس کیا کہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہمارے جو مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہنا لیکن بعض وقت غصہ بہت آتا ہے بہت سائی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ پھر کال کر تاریخ بھی کر رہے ہوتے ہیں سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کم سے کم اتنا تو آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ کیا کوکنگ کا ہماری ٹریڈیشنل چیزیں کیا ہیں کس طرح ہیں آپ بیسن کا اس میں کیا تعلق ہے کیوں انہیں بیسن ڈالا مجھے نہیں سمجھائی بارد آچھ اب ہم اس میں کیا کریں گے ہمارے پاس سوائیاں گل چکی ہیں اور نہاری ہمارے پاس رن ہو رہی ہے تو اب نہاری میں میں ڈال دوں گا تھوڑی سی ادھرک ٹھیک ہے یہ جو ہم نے کٹ کر رکھی ہے تھوڑی سی میں ادھرک ڈال رہا ہوں یہ اوپسنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈال تھوڑی سی ہری مرش ڈال اور ہلکی آج کر باس اس کو دم دے رہا ہوں ہمارے پاس میں ہری تیار ہے صرف اب اس کو ہم آٹر ڈال کے گاڑا کرنا ہے چلی ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک کے دوران میں صرف کیا کر رہا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے کسٹرڈ کسٹرڈ کو میں گھول کے ویلکم بیک جی واپس آگئے ہیں اور یہاں پر ہم آئے پاس لبے شیری اور پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے دودھ دولاری میں لبے شیری کے لیے ہم نے کیا کیا تھا ایک لیٹر دودھ لے لیا اس میں چینی ڈالی تقریبا تہائی کب اور چوتھائی کب ڈال کے اس کو پکا لیا پکانے کے بعد جب وہ اچھے سے گلگری سوائیا میں نے اس میں ڈال دیا تقریبا 3 سے 4 کھانے کے چمچ آپ نے ڈال دینا ہے ونیلا کسٹرڈ ونیلا سارا کام جب آپ یہ تھنڈا ہو جائے گ پھر کیجئے گ میں پسٹ کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو اس لئے میں گرم گرم میں کر رہا ہوں اب میں شامل کر دوں گا یہ سیب کے لے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیئے سیب اور کے لے یہ ہماری تیار ہو گئی لبے کنورٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ربڑی ربڑی ہم لے رہے ہیں اور یہاں پر میرے پاس دو طرح کی ربڑی ہے اور بیسٹ کراچی کی ربڑی کراچی ربڑی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ پلین ہے یہ پستہ ربڑی ہے تو آپ جتنی کانورٹی بھی آپ چاہیں آپ لے سکتے ہیں بیسٹ ربڑی جو ہے وہ ہے میں اس کو ہائی لی ری رکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ کراچی ربڑی سے لے لی جی آپ کو بیسٹ ربڑی مل جائے یہ ہم نے ڈال دی اس میں ربڑی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی ساری کی ساری ربڑی تھوڑی سی پسطہ ربڑی بھی ڈال دی ٹھیک ہے اور یہ ربڑی تقریباً ایک کلو میں آپ سمجھ دی جی کہ اچھی رچ آپ کو بنانی ہے تو ایک پاؤ تو کم سے کم ڈال گا آدھا کلو ڈال لیں تو اور اچھا ہے اور رچ ہو اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا لبے شیری تھوڑی لائٹ ہوتی ہے زیادہ کھائی جاتی ہے بنیز دودھ دولاری کیونکہ ربڑی ڈال رزگلے ڈال جاتے ہیں تو کافی میٹھی بھی ہو جاتی ہے اور ہے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے کلر فل رزگلے لیکن ہمیں آج کلر فل نہیں ملے وائٹ ہی ملے تو بھارا آپ جب لیں گے کلر فل اس میں ڈال دیجئے گا رزگلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور میرے خیال میں یہ ہم ساری ڈال دیتے چلی یہاں پر ہمارے پاس لبے شینی تیار ہو گئی اور اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا دودھ دولاری میں ہمارے پاس بریک کا ٹائم آ رہا ہے اس کے بعد واپس آئیں گے نہاری کو آرٹر ڈال کے گاڑا کریں گے اور آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کریں گے بریک میں ہم نے کیا کرنا ہے صرف ہم نے آٹا بھون کے آٹا بھون کے بعد اس کو میں پانی میں گھول لیا ڈیزولپ کر لیا اب ہم آٹا اس میں گھلاو آٹا نہاری میں ڈالیں گے ٹھیک ہے آٹے کا ڈالنے کا مقصد صرف اور صرف اس کو گاڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اور میدہ ڈالتے ہیں تو میدے سے بلکل یہ آپ کی کلر اس کا خراب ہو جائے گا بلکل پھیکی پھیکی عجیب سی کلر کی آپ کی نہاری تیار ہوگی تو آپ نے میدہ نہیں ڈالنا اور کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف آپ آٹا ڈالی جو اس میں ڈالتا ہے ٹھیک ہے اب جتنی گاڑی آپ کو رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں آٹے کی کونٹی کو ایٹ کرتے جائیے کم زیادہ آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس نہاری ہوگئی تیار اور اس کو ہم سرف کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سی اس کو اور ہم پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بانگ ہم کیوں ڈالتے ہیں اب اس کا میں آپ کو پرپس بتاتا ہوں یہ دیکھیں بانگ میں ڈال دی ہے اس میں میں آف کر دیا ہے اب اس بانگ کو اتنا اچھا ہم نے بولا ہو آیا ہے کہ آپ اس کو سف ٹچ کریں اور یہ دیکھیں یہ بلکل ٹوٹنا شروع ہو جائے یہ دیکھ رہے یہ ہے نہاری اور اس کا ریشہ دیکھ ریشہ یہ بانگ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جب نہاری بنائیں تو بانگ کا گوشت استعمال کیجئے تا کہ بلکل پرفیکٹ ریزلٹ آئے آچھا اب ہم کیا کریں اس طرح سے اس ساری کی ساری نہاری جو ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک آپ کو بزار والی نہاری کا رنگ نظر نہیں آرہا اب وہ رنگ نظر آئے گا جب ہم اس پر ڈالیں گے یہ چلی آئی ٹھیک ہے یہ چلی آئی آپ ڈال دیں گے اس سارا کا سارا رو بن جو ہے آپ کا یہ دیکھیں اور اس کو ڈال کے اب آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کر دینا ہے دیکھیں آگئی رنگت شکل آگئی وہ ہی بزار والی یہ دیکھیں اس کے بعد اب اس کو آپ تھوڑا سا گانش کر دیں میسس جمیل سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیسے اسد بھائی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں الحمدلللہ بلکل ٹھیک کیا لا جواب نہاری بنائی آج بہت شکریہ جی بس نہیں چل رہے ہم آگر وہ ہیں آپ کے ساتھ زرور قریب میں آج گی بہت لا جواب نے آج میں ضرور ٹرائی کروں گی ضرور ٹرائی کیجی گا میرے دو سوال ہیں آپ سے بتائیے ایک تو یہ ہے کہ solar dome oven جو کیا ہوتا ہے مجھے اس کی سوری ڈیٹیل بتائیے کون سا oven solar dome کیا چیز ہے نہیں سمجھ آری مجھے solar dome oven اچھا پتا ہے آپ کی مجھے پروناونسیشن نہیں سمجھ آری کے آپ مجھے بتائیں کیس کیا پرپس کیا ہے ایک oven ہے جس نام solar dome oven solar dome سولر dome اگر سولر انرجی سے چلتا ہو سکتا ہے وہ والا ہو مجھے بتائی اس بارے میں لیکن سولر کے نام سے پھر وہ ہی ہے سولر دوم تو وہ ہی ہو گیا کہ سولر انرجی سے چلے گا وہ الیکٹرک آوان ہوگا لیکن الیکٹرک جو پروڈیوس کرے گا سولر بناتا ہوں اور اس پین میں سب سے اچھی بات یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرا میں ہمارے فیصل بھائی میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں بہت باہر کا تو اگر یہ آپ لینا چاہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے اس کا ہلکا ورژن بلکل مت لیجئے سستے کے چکر میں پیسز آیا ہمارے پاس الحمدللہ دونوں ریسپیز کمپلیٹ ہیں جلدی سے میں نہاری کا ریکی رہا ہوں آپ لوگ سن لیجئے نہاری کے لیے نظرک لیسپیز دال کے اس کو اچھے سے آپ نے فرائے کیا ٹھیک ہے جب براؤن ہو گیا پیاز تو پھر اس میں آپ نے شامل کر دیا پسی ہوئی حیلال مرچ ہلدی پاورڈر پسا ہوا گرم مسالہ اور نمک ڈال کے اور آپ مسالہ بھونہ ہلکا سا پانی ڈالتے جائے مسالہ کو بھونتے جائے اس کے بعد آپ نے بونگ جو ہم نے بوائل کر رکھی تھی وہ بونگ ڈال کے اس کو ہلکا ہلکا یخنی ڈال کے بھونتے جائے جب وہ اچھے سے بھون جائے آپ ساری یخنی اس میں آٹ کر دیجئے تقریبا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لیٹر کے قریب آپ پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے بعد سوف ادرک پاوڈر یعنی سونٹ کا پاوڈر سوف اور بڑی کالی موٹی الائچی ایک پوٹلی میں وائٹ ململ کے کپڑے میں باندھ کے اور اس کو آپ ڈال دیجئے نہاری لگا دیں تو آپ نے اس پانی میں گھول کے نہاری میں ڈال کے گھڑا کر لیں نہاری گاڑی ہو جائے گاڑی ہو جائے ادرک اور حریمش بیچ میں ڈال دیں اس سے بڑا اچھا افلی آجاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا روغن بنایا یعنی چلی آئل اس کے لئے آپ ایک کپ تیل لے لیں اس زیادہ گرم ہو جائے تو تھنڈا ہونے کا انتظار کیجئے گا اور دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی لال محش ڈال دیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے چھولہ بند کر کے اور ہلکا سا نیم گرم ہو جائے چھولہ بند کر دیجئے میرش ڈال کے چھوڑ دی چلی ہو گیا سب سے پہلے ہم نے 1 لیٹر دودھ دیا 1 لیٹر دودھ میں ڈال دیا 3 4 کپ چینی اور 1 چوتھائی کپ ہم نے ڈال دی کلرفل سوائیاں پاسٹر سوائیاں ڈال دی پکنے دی پاسٹر سوائیاں گل گئی تو ہم نے 3 سے 4 کھانے چمچ ورنیلا کسٹرد کھول کے اور دودھ کو گاڑا کر لیا کسٹرد بنا لیا جب کسٹرد تیار ہو گیا اب اس میں آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دیجئے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں آٹ کر دیں گے فروٹ ٹن ٹھیک ہے کوکٹیل کا جو ٹن آتا ہے وہ ڈال دیجئے اس کے بعد آپ اس میں سیپ ربڑی اور ایک پاو رزگولے کلر فل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ ہو جائے گی تیار آپ کی دودھ دلالی بہت سائے لوگ اس میں کریم بھی ڈالتے ہیں بہت سائے لوگ اس میں کنڈنس ملک بھی ڈالتے ہیں بہت سائے لوگ اس میں نٹس بھی ڈالتے ہمارے پاس کمپلیٹ ہیں اور آج ان کو میں ادھر ہی سرف کر دیتے ہیں ٹیبل پر ٹائم ہے لے کے جانے کا چل یہاں رکھتے ہیں اور اس کو آپ انجوائے کیجئے اپنی سکرین پر اور اس کے بعد بنائیے گا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ریسپیز کیسی لگی آپ لوگوں کو اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ہوگی ملاقات اگلے پرگرام میں جب تک مجھے میری ٹیم کو دعا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ مجھے